اسی طرح ایک لفظ ہے پھی اب انگریز جو ہے وہ پھی کا لفظ استعمال پھی بھی کہتا ہے لیکن پھی کا لفظ استعمال کرتا ہے اب پھی آپ نے انگریزی کے لفظ کے لئے استعمال کرنے اردو کے لئے نہیں کہہ رہا یعنی آپ پیکسٹین کہنا شروع کر دیں آپ فپو کہیں اور جس گھڑی آپ فپو کہتے ہیں اور ادھر سے آپ فیپل کہتے ہیں تو فپو اور فیپل آپ گوھر کر کے دیکھیں جتنا موہ فپو کہتے وقت ٹیڑھا ہوتا ہے فپو کہتے وقت نہیں ہوتا تو آپ کیا کہیں آپ نے کہا پھر جو ہی آپ نے پھر کہا ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا پرائیویٹ آپ نے کہہ دیا فپو پھر آپ نے اس کے بعد رہا کے لفظ رکھا دیا پروڈیوز تو فی کے ساتھ جو جو لفظ آپ کو ملتے جس طرح پھر آپ کا لفظ ہے آپ نے پھر کہا اپنے ادھر سے کہہ دیا پرامٹ پرائیویٹ پروڈکشن اسی طرح سے پوائنٹ پوائنٹ آپ اگر کہتے ہیں نا پھپو کی بات میں پوائنٹ تو ہے پھپو تو بہت خوش ہوں گی تو پھی اور پھ جو ہی آپ اسے بولنا شروع کریں گے اور آپ انگریزوں کو شننا شروع کریں گے تو آپ کو ناز ہوگا کہ انگریز پی کو پھی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور آپ کی زبان آپ کو نہیں روک رہی گے تو آپ کو روکے گا تو کون جی بالکل آپ کو بدلنے سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا اور کوئی بھی اس کے پر بات کریں آپ اسے یہ بتائیے جو کہ دعوی کو دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اگر آپ کی زبان آپ کو اجازت نہیں دے تو بشک مت کہیے پیٹر لیکن اگر آپ کی زبان آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ کون ہوتے کہنے والے پیٹر